اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قلیم قیسرانی سعیدنا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت تو گئی یعنی میری بات نبوت تو باقی نہیں رہی ہاں البتہ خوش خبریاں باقی ہیں اور وہ نیک خواب ہیں جنہیں مسلمان خود دیکھیں یا اس کے بارے میں کسی اور کو دکھایا جائیں جویریہ بن محمد مقریب بصری یزید بن حارون رحمت اللہ علیہ واسطی کو ان کے انتقال سے چار رات بعد خواب میں دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا میرے گناہ معاف فرما دیئے اور نیکیاں قبول کر لیں اور تکلیف ہٹا دیں میں نے کہا پھر کیا ہوا فرمایا اللہ کریم نے بڑا کرم کیا میرے گناہ بخش دیئے اور مجھے جنت میں داخل کیا پوچھتے ہیں آخر آپ کا اتنا اکرام کس نیکی کی وجہ سے ہوا کہا اللہ کے ذکر کی مجلسوں کی وجہ سے میری حق گوئی اور سچی باتوں کی وجہ سے لمبی لمبی نماز ہوں اور فقر و فاقہ کی مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے میں نے پوچھا کیا منکر نقیر حق ہیں کہا ہاں اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں انہوں نے مجھے بٹھا کر سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرے نبی کون ہے میں اپنے سفید داری سے مٹی جھاڑنے لگا اور کہنے لگا کیا مجھ جیسے شخص سے بھی سوال کیا جاتا ہے میں یزید بن حارون واسطی ہوں ساٹھ سال تک دنیا میں لوگوں کو حدیث پڑھاتا رہا ہوں ایک نے دوسرے سے کہا ہاں سچ ہے یہ یزید بن حارون ہے اب آپ بے فکری سے دلہ کی طرح سو جائیے آج کے بعد آپ پر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے پھر ایک نے مجھ سے کہا کیا تم نے جریر بن اسمان سے بھی روایت لی ہے میں نے کہا ہاں وہ حدیث میں سکہ ہیں یعنی صحیح ہیں اس نے کہا ہاں جریر تھے تو سکہ لیکن وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے تھے اللہ ان سے بھی بغض رکھے ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو اس قسم کی ویڈیوز کیلئے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ